السلام علیکم آق پاک تری ضرور میں ہم لیکچر نمر 17 اور 18 کو ایک ساتھ ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کمپیریزن ہے اور اگر ایک ساتھ پڑھیں گے تو بہت اچھی تریٹر سے سمجھ آئے گی ٹاپک کا نام ہے کانسٹیوشنل ایشو اور کانسٹیوشن میکنگ انڈیپنڈنس کے بعد جو بڑا کام تھا مسلمانوں کے لیے ملک کے لیے وہ تھا کانسٹیوشن بنانا اور اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ بناتے وقت کون کون سے ایشو آ رہے تھے اور ان کو کیسے سوال کیا گیا یہاں پہ اثر بھی کہہ سکتے کہ اسٹرابیک میں ہم انیس سو سنتاریس سے لے کر انیس سو چپن کی ہسٹری کو دیکھیں گے اس سے پہلے کانسٹیوشن کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ قانون اور پرنسٹیوشنل کا کولیکشن ہے اور جس کی وجہ سے ایک ملک یا ایک سٹیٹ کو رنگ کیا جاتا ہے انڈیپنڈنس سے پہلے انڈیا میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا اور انڈیپنڈنس کے بعد اسی ایکٹ میں کچھ چینجز کیا اور یہ ہمارا انڈیرم کانسٹیوشن بنا انڈیرم کا مطلب ہے عبوری آرزتوں پر ہمارا ایک قانون بنا گورنمنٹ کو یعنی ملک کو چلانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیوشن اسمبلی کو یعنی سی اے کو یہ اٹراز دیا گیا کہ آپ فیوچر کانسٹیوشن بنائیں پاکستان کے لیے اور کانسٹیوشن اسمبلی نے اپنا فرس جو میٹنگ کیا وہ گیار آگس 1947 کو کیا کراچی میں اور قانون بنانے کے لیے انہوں نے جو سوچا تو ان کا سامنے تقریباً چی ایشو کا سامنا کرنا پڑا کانسٹیوشن اسمبلی نے اپنے ہیلپ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام تھا بیسک پرنسپل کمیٹی بی پی سی اور یہ اپیرو ہو گئی بارہ مارچ انیس سو انچاس میں اور اسی دن ابجکٹی ریزولوشن بھی پاس ہوا تھا جو کہ ہم پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کمیٹی میں ٹوٹل چوبیس ممبر تھے وہ یہاں سے امسیکوز آنے کا چانسز ہیں سب سے پہلے ایشوز دیکھتے تھے کونکوس میں مسائل تھے دورنگ میکنگ آف کانسٹیوشن سب سے پہلے ایشو ہی تھا کہ ہمارا ملک جو تھا وہ دو حصوں پر مشتمل تھا ایک تھا ایسٹ پاکستان جس میں بنگال آتا ہے اور اس میں پاپولیشن زیادہ تھی اور یہ تھا ون یونٹ ون یونٹ کا مطلب تھا یہ ایک ہی پروینس تھا دوسرا سارہ تھا ویسٹ پاکستان جس میں پاپولیشن کمتی اور یہ فور یونٹ سے فور یونٹ کا مطلب چار پروینس تھے جیسے پنجاب، بلوچستان، سن اور کی پی کے تو یہاں پہ مستحید تھا کہ ان کو نمیندگی کیسے دے جائے ایسٹ پاکستان کو زیادہ ریپیزنٹیشن دیا جائے یا ویسٹ پاکستان کو اپر ہاؤس کا کیا ہساب کتاب رکھا جائے دونوں میں یہ پراپولیم تھے کیوں کہ دونوں کا کچھ سیچویشن ایسا تھا ایک میں پاپولیشن زیادہ ہے اور دوسر میں پاپولیشن کم ہے لیکن جس میں پاپولیشن کم ہے وہاں پہ یونٹ زیادہ ہے اور جس میں پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پہ یونٹ یعنی پروینس کم ہے تو یہ ایک ایشو تھا اس کو حل کرنا تھا اور کانسلیزیشن میکنگ کے دوران دوسرا جو پرابلم تھا کہ آیا سٹرانگ سنٹر رکھا جائے یا پروینشل آٹانومی دیا جائے کیونکہ بریٹش نے زور دیا تھا اس دوران انڈرپنڈنس سے پہلے سٹرانگ مرکز پہ مرکز انہوں نے مضبوط بنیا تھا لیکن یہاں پہ پروینس جو تھے وہ بھی آزادی چاہتے تھے پروینشل آٹانومی تو ان دونوں پوانٹ کو بھی مدرازہ رکھے ہوئے قانون بنانا تھا ترد جو ایشو تھی وہ تھی جائنٹ اور سپریٹ الکٹویلیٹس انڈرپنڈنس سے پہلے مسلمانوں نے جو بہت کوشش کی تھی کہ ہمیں سپریٹ الکٹویلیٹس مل جائے پھر انیس زیرو نو میں سپریٹ الکٹویلیٹس جو تھے وہ ایکسپٹ ہوئے تھے انڈیان مینورٹیز کے لیے جب انڈرپنڈنس ہوا انڈرپنڈنس کے بعد ایسٹ پاکستان چاہتے تھے جہنٹ الکٹویلیٹس جبکہ ویسٹ چاہتے تھے سپریٹ الکٹویلیٹس تو یہ بھی ایک ایشو تھا کہ اب کس کے بعد کو مانی جائے چار نمبر جو پرامل تھی وہ تھی نیشنل لینگویج کی جب مسلمان انڈرپنڈنس کے مومنٹ کر رہے تھے تو اس ٹیم وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جب ہمیں انڈرپنڈنس ملیں گی تو ہم اردو کو اپنے نیشنل لینگویج بنائیں گے جنا نے بھی یہ ڈیکلیئر کیا تھا انیس سوارت سارس میں کہ اردو کو انیشنل لینگویج بنائے جائے گی جس ہی پاکستان ازاد ہوا تو ایس بنگال میں اپوزیشن سٹارٹ ہوا آگینسٹ اردو اور انہوں نے لینگویج مومنٹ بھی سٹارٹ کی فروری انیس سو بون میں کہ اردو نے بنگالی کو ایس نیشنل لینگویج برہ دی جائے تو یہ بھی ایک ایشو تھا اس ٹیم کا سیٹویشن اسمبلی کو کہا ہے اردو کو رکھا جائے یا بنگالی کو رکھا جائے پانچوہ جو مسئلہ تھا کہ اسلامیک آرسے کیول سٹیٹ مذہبی سٹیٹ یا دنیای سٹیٹ تو جب انڈیپنڈنس کی مومنٹ شروع تھی تو تب سے مسلمان تو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ملک بنائیں گے وہ ہم اس لئے بنائیں گے تاکہ آپ اپنے زندگی کو اسلامی قوانین کے تحت گزار سکیں تو یہ جو سٹیٹ کے لئے قانون اب بنانا ہے کانسٹویشن بنانا ہے لاز بنانا ہے اس کو اسلام کی رول کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے اور ابھی مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کے قوانین کو کانسٹویشن کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لئے لیجسٹویٹوی اسمبلی کا ساتھ لیا جائے یا علماء کا کوئی بورڈ بنایا جائے وہ یہ بات کر لے اس کے علاوہ کانسٹویشن میں پوزیشن آف وومن کا کیا کر لے وومن کی ووڈ کا کیا کر لے وومن کا ور کا کیا کر لے اس کے علاوہ ریلیجیس کا جو مانارٹیز ہے ان کے مذہب کے بارے میں کیا کہیں تو یہ پوائنٹس جو تھے یہ بھی کانسٹویشن کے اندر ڈال لے تھے کہ ان کی اس لئے میں اسلام کے احتحت ملک کو آزاد کرنا تھا اور یہ بات لازمی تھی اور کانسٹویشن اسمبلی کی ممبر کمفیوز تھے کہ ہم کیسے اس کو آئین کے اندر ڈال لیں ان پانچ ایشو کے علاوہ ایک چٹی ایشو بھی ہے وہ ان کو سوال کرنے کے بعد دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان پانچ ایشو کا حل کیسے نکالتے ہیں انسٹویشنی اسمبلی نے جو اپنیلی کمیٹی بنائی تھی بی پی سی ان کو ٹرس دیا گیا تاکہ ان ایشو کے اوپر غور کرے اور کچھ ریزلٹ نکالے تو انہوں نے اپنا فرس ریپورٹ پبلش کیا ٹائیس سپتمبر نائیٹین ففٹی کو جس میں پہلا پوائنٹ ہی کہا گیا تھا کہ جو ابجکٹو ریزلیشن ہے وہ انکلوڈ ہو جائے کیونکہ یہ بیسک ابجکٹوے ہیں فیوچر کا سٹویشن کیلئے دوسرا پوائنٹ تاکہ ملک میں دو ہاؤس ہوں گے ایک ہوگا اپر ہاؤس دوسرا ہوگا لور ہاؤس اپر ہاؤس جو ہے وہ اس میں جو ممبر ہے وہ پروونس کے ریپیزنٹریٹو جو ہے وہ الیکٹ کریں گے اور لور ہاؤس ہوگا وہ پاپولیشن کے بیس پر الیکٹ ہوگا اور دونوں ہاؤس اس کو ایکول پاور دی جائے گی اور ہیڈ آف سٹیٹ ہوگا وہ الیکٹ ہوگا بائی جوائنٹ سیزن یعنی اپر اور لور ہاؤس ملکر اپنے لئے ہیڈ آف سٹیٹ بنائے گا یعنی یہاں پہ جائنٹ الیکٹولیٹ کی بائیت کی گئی اور ہیڈ آف سٹیٹ ہوگا فائف ایئرز کے لئے اور اس کے علاوہ نیشنل لینگویج کی کوئی بات نہیں گئی جسی ہی ریپورٹ شائع ہوا تو لوگوں نے اس ریپورٹ کے اوپر ریشن کیا اور اس کو ریجٹ کیا کیونکہ اس ریپورٹ نے دونوں جو پارٹس تھے اس کے بعد اسلام کے بارے میں کوئی پوانٹ نہیں تھا اور کوئی لینگویج کلیریٹی نہیں تھی کہ کوئی نیشنل لینگویج بنے گی یعنی جو ایشو تھے تقریبا ان کو سوال نہیں کیے گئے پی سی نے اپنا سیکنڈ ریپورٹ شائع کیا 22 رسمبر 1912 میں جس میں کہا گیا کہ ہیڈ آف سٹیٹ ہوگا وہ مسلم کوئی بھی لا بنے گی تو وہ اسلام بنے گی ایکول ریپریزنٹیشن دیا بوزٹ اسٹ اور ویسٹ پارٹ کو اور اس کے علاوہ لور ہاؤس کو زیادہ پاور دیا گئے اور اس طرح نیشنل لینگویج پہ بھی انہوں لوگوں سیلنٹ رہے جیسے یہ ریپورٹ آیا تو لوگوں نے پھر رییکشن شروع کیا اور ان کو ریجرٹ کیا کیونکہ یہاں پہ اسلام کے باتیں یہاں پہ تھی لیکن جو دونوں پارٹ کا مسئل تھا ان کو حل نہیں کیا گیا تھا ابھی بھی دونوں کو ایکول ریپریزنٹیشن دیا گیا ہے اور لینگویج کا جو ہے وہ بھی ایشو حل نہیں ہوا تو یہاں پہ سرحات اتنے گمبیر ہو گئی تھی کہ جو ہمارے پاس جو سیکنڈ پی ایم تھا سر خواجہ نازم الدین جو اس ریپورٹ کے درمیان تھا اس کو ہٹایا گیا اور جو تھرڑ پی ایم ہمارے پاس آ گیا اس کا نام تھا محمد علی بوگرہ اور فس پی ایم محمد علیہ قدی خان تھا تو یہ تین پی ایم کی نام ابھی تک آپ کو یاد ہونے چاہیے اب جب آیا محمد علی بوگرہ تو انہوں نے اپنا ایک فارمولہ دیا جس کا نام تھا محمد علی بوگرہ فارمولہ اکتوبہ 1953 میں انہوں نے جو مسئلہ تھا ویسٹ اور ایس پاکستان کا اس کا کافی حد تک سوال کرنے کی کوشش کی گئی جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں لس پاپولیشن تھی اور فور یونٹس تھے ایس پاکستان میں پاپولیشن زیادہ تھی ایک پرویشن تھا تو اپر ہاؤس میں ویسٹ پاکستان کے لیے سیٹ دیئے گئے چالیس اور جبکہ ایس پاکستان کے لیے دیئے گئے دست اور اپر ہاؤس ہم نے پڑا تا کہ یونٹ کے لیے ہے پروینسز کے لیے ہے تو یہاں پہ پروینسز زیادہ ہے ویسٹ پاکستان میں تو وہاں پہ سیٹ زیادہ ہے چالیس ایس پاکستان میں پروینسز کم ہے تو یہاں پہ سیٹ کم ہے تو یہاں پہ ایک انصاف کے طور پر کام ہوا جبکہ لور ہاؤس میں اگر ہم دیکھ لیں اور ایس پاکستان میں پاکستان تو ویسٹ پاکستان کے لیے بھی ایک سو پچھتر بنتے ہیں اور ایس پاکستان کے لیے بھی ایک سو پچھتر بنتے ہیں تو یہاں پہ وہ جو ایش ہوتا ریپیزنٹیشن کا وہ سوال ہو گیا اور اس کے علاوہ اردو اور بنگالی دونوں جو ہے وہ نیشنل لیمکیج بنے اور یہ پروپوزل دونوں نے ایکسپٹ کیا اب ہم ہماری لئے راج جو ہے وہ ہموار ہو گئی کسٹریشن بنانے کے لئے تو اگر ہم ایک اوورویو لے لے اپنے ہمارے جو پرابلم تھے سب سے پہلے ریپیزنٹیشن کا تو اس کے لئے محمد علی بغرا فارمولی اپلائی کیا گیا سنٹر اور پروینشل آٹانومی کیا کر رہا ہے تو وہاں پہ فیڈر سسٹم آف گورنمنٹ آیا فیڈر سسٹم کا مطلب ہے کہ جب پاور ہم ڈیویڈ کر لے بیٹوین سنٹر اور پروینسز یعنی سنٹر کو الگ پاور دیے گئے اور پروینسز کو الگ پاور دیے گئے تو سنکر پرامل اس لئے حل ہوا اور ترد کے لئے جوانٹ الیکٹرولیٹس آئے جو کہ انیس ستاون میں بائینشل اسمبلی نے ایکسپٹ کیا یہ ترد مسئلہ بھی حل ہوا لینگویج جو پرابلم تھی وہ اوڈ اور بنگالی ٹول لینگویج فارمولا انیس سو چوان میں آیا اس کے تحت حل ہوا اور اسلام کے بارے میں جو کنٹری ہمارا آیا وہ اسلامیک ریپابلک آف پاکستان آیا تو یہ پانچ مسائل جو تھے وہ اس طرح کے ان سے حل ہو گئے چٹا اور آخری جو پرابلم تھا وہ تھا پارلیمنٹری آر پریزیڈینچل سسٹم آیا ملک جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم کے تحت چلے یا پریزیڈینچل صدارتی نظام کے تحت چلے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے میں توڑا آپ کو کلیر کرلوں پارلیمنٹری سسٹم میں جو ہیڈ ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پریزیڈینچل میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پریزیڈینٹ ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں پیپل سب سے پہلے پارلیمنٹ کو الیک کرتے ہیں اور پارلیمنٹ پر پی ایم بناتے ہیں اور پریزیڈینچل سسٹم میں پیپل ڈاریک جو ہے وہ اپنے لئے پریزیڈینٹ منتخب کرتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم میں پاہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں دو میمبر ہوتے ہیں جو کہ ایک ہوتا ہے پی ایم اور دو ہوتا ہے کیبنٹ جو کابینہ ہوتا ہے وزارہ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں اور جبکہ پریزیڈنشل میں ڈیویجن آف پاور ہوتی ہے ایگزگیٹیو لیجسلیٹیو جو ڈیوشنین تین ہوتے ہیں پاور ریوارڈ ہوتے ہیں اور اپنا اپنا پاور کو یوز کرتے ہیں جو انیس سو چھپنڈ کا کانسیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹری ہے انیس سو باستٹھ کا جو کانسیٹیوشن ہے وہ پریزیڈنشل ہے اور انیس سو تریاتر کا جو کانسیٹیوشن ہے وہ بھی پارلیمنٹری ہے یعنی ابھی ہمارے جمل کے وہ پارلیمنٹری سسٹم کے ت cantal چل رہا ہے تو یہ تینوں سے بہت زیادہ ایم سی کوز آتے ہیں کہ کونسا پارلیمنٹری ہے کونسا پریزیڈنشل ہے مجھے پرسنل بھی ایم سی کیوز آئے تھے پھر تیس اکتوبر انیس سو پچھ پر میں ون یونٹ سکیم آیا اس کا مطلب تھا جتنے بھی چاہ پروینسز تھے ویسٹ پاکستان کے وہ ایک یونٹ بن گئے تو اب دو یونٹ ہے ایک ایسٹ یونٹ دوسرا ہے ویسٹ یونٹ تو اس نے اور آسان کر دیا کانسٹیوشن کا پروسس اور اب ہم کسی سکتے جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے ہیں اور سلوشن ہمارے پاس موجود ہے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ملکی لیے نئے کانسٹیوشن بنائیں جو کہ بنا پھر انیس سو چپن میں جو انشاءاللہ ہم نیکس نیکچر میں ڈسکس کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ اچھی طریقے سمجھ آیا ہوگا تینکیو